اور اب آپ کو سکون دینے والا ایک خلاصہ پیٹرول پمپ سے گاڑی میں تیل بھروا کر نکلنے کے بعد آپ میں سے کئی لوگ اکثر یہ اندازہ لگاتے ہوں گے کہ گاڑی ٹھیک ایوریج دے رہی ہے کی نہیں دے رہی ہے اور کم ایوریج ملنے پر آپ اسے عام بات مان لیتے ہوں گے یا پھر گاڑی کی کنڈیشن کو کوز کر منشانت کر لیتے ہوں گے پر اب خلاصہ ہو گیا ہے کہ کیسے پیٹرول پمپوں پر ریموٹ اور چپ لگا کر تیل کی چوری کا گورک دھندہ چل رہا تھا اور اس خلاصے کے بعد اب لکھنو کے سات پیٹرول پمپوں کو سیل کر دیا گیا ہے لکھنو میں اسٹی ایف نے پیٹرول پمپ کے فرضی وارے کا خلاصہ کرتے ہوئے سات پیٹرول پمپ سیل کر دیئے ہیں اور ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے پیٹرول پمپ کی مشین پر چپ لگا کر فرضی وارے کو انجام دیا جا رہا تھا ہر پانچ لیٹر تیل کی بکری میں پیٹرول پمپ کا سیلس مین آدھا لیٹر پیٹرول کی چوری کر رہا تھا ایک پیٹرول پمپ اس چوری سے ہر مہینے میں بارے سے پندرہ لاکھ روپے کما رہا تھا فرضی وارے کے خلاصے کے بعد لکھنو میں مڈیاں ڈالی گنج علاقے کے ساتھ پیٹرول پمپ سیل کر دیئے گئے جب ہم نے ہماری ٹیمیں وہاں پر پہنچی تو ہم کو وہاں پر بہت سارے ڈیوائیسز برامد ہوئے اور جو ویکتی ان کو ڈیوائیسز کو لگاتا تھا وہ بھی ہم کو مل گیا تو اس نے اندر کھول کر کے دکھا پایا کہ کہاں پر اس نے چپس انسٹال کری ہیں جس سے یہ میجرمنٹ میں فالٹ آ رہا ہے اور سبھی ساتوں جگہ پر ہماری سوچنا صحیح پائے گئے اس گینگ کے جو سدستسوں سے ہم کو انفرمیشن ملی ہے انہوں نے کافی جنپدوں میں اس پرکار کے ڈیوائیسز لگائے ہیں پیٹرول پمپوں پر گراہکوں کو چونہ لگانے کے اس گورک دھندے کو بے حد ساوڑھانی سے انجام دیا جا رہا تھا پیٹرول پمپ میں نوزل کے نیچے ایک چپ لگائی جاتی ہے اس چپ کا ایک سرکٹ پیٹرول ڈالنے والی مشین میں لگا ہوتا ہے چپ کو ریموٹ کے ذریعے آٹومیٹک کنٹرول کیا جاتا ہے فلحال ایسٹی ایف تیل چوری کی چپ لگانے والے ریکٹ کے سدست سے پوشتاج کر رہی ہے اس ماملے کی تہ تک جانے کے لیے ایسٹی ایف نے پانچ ویبھاگوں کے ساتھ مل کر ساتھ ٹیمیں بنائی ہیں مانا جا رہا ہے تیل چوری کے اس سنڈیکیٹ کے تار لکھنو کے علاوہ اور بھی شہروں سے جڑے ہیں ایسے میں سوبے میں اور بھی جلو میں ایسٹی ایف کی چھاپے ماری پیٹرول پمپوں پر ہو سکتی ہے کامرامین رام بالک چورسیا کے ساتھ نیرج مشرا انڈیا 24-7 لکھنو اور اس طرح کے گورک دھندے سے آپ بچ سکتے ہیں کیسے کیا سابدھانیاں برتیے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں پیٹرول پمپر اگر کچھ سابدھانی برتی جائے تو تیل چوری سے بچا جا سکتا ہے آپ پیٹرول کب بھروا رہے ہیں یہ بیہد اہم ہے اگر آپ دوپہر کو پیٹرول بھروا رہے ہیں تو آپ کو فائدہ کم ہوگا صبح اور رات میں پیٹرول بھروا رہے میں آپ اسی پیسے میں زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں پیٹرول پمپر پیٹرول کو سٹور کرنے کے لیے تھوڑی دور پر ٹینک بنا جاتا ہے یہ زمین سے چار سے چھے میٹر نیچے بنا جاتا ہے یہاں سٹور پیٹرول کو گرم ہونے اور گرمی دوپہر میں ہی اسے ملتی ہے اس کا مطلب ہے کہ صبح اور رات کو تاپمان کم رہتا ہے اور پیٹرول جمع ہوا رہتا ہے اور جب آپ صبح یا رات میں پیٹرول بھروا تے ہیں تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ پیٹرول ملتا ہے اس سے آپ کا مائلیج زیادہ رہتا ہے جبکہ دوپہر میں پیٹرول کا گھنہ تو پھیلتا ہے اور آپ کو کم پیٹرول ملتا ہے ادھکانش لوگ جب اپنی کار میں پیٹرول یا ڈیزل بھروا تے ہیں تو گاڑی سے نیچے نہیں اترتے اس کا فائدہ پیٹرول پمپ کرمی اٹھاتے ہیں پیٹرول بھروا تے سمیں کار سے اتریں اور میٹر کے پاس کھڑے ہوں اور سلسکرمی کی ساری گتویدیوں کو دھیان سے دیکھیں اس سے آپ کے ساتھ چیٹنگ ہونے کے موقعے بہت کم ہو جاتے ہیں پیٹرول پمپ مشین میں زیرو فیگر تو آپ نے دیکھ لیا لیکن ریڈنگ سٹارٹ کس فیگر سے ہوئی یہ آپ ضرور چیک کریں سیدھے دس پندرہ یا بیسے میٹر کی ریڈنگ اگر سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ دھوکھا ہے کم سے کم تین سے سٹارٹ ہو تو ٹھیک ہے اگر تین سے زیادہ آنگ پر جمپ ہوا ہے تو سمجھے کہ آپ کو نقصان اتنا ہی ہوگا اور اب آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعہ پیٹرول پمپ پر ذرا سی سافدھانی سے پیٹرول کی لوٹ سے خود کو بچا سکتے ہیں چیک کرتے رہے ہیں مائلج پیٹرول چورانے کے لیے پمپ مالک اکثر پہلے سے ہی میٹر میں ہیرا فیری کرتے ہیں نیاموں کے مطابق پیٹرول ڈالنے کی مشین میں خرابی آنے پر صرف تیل کمپنی کے میکینک ہی اسے ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن پیٹرول پمپوں کے مالک اکثر پرائیوٹ میکینکس کی مدد لیتے ہیں مشین میں چھیڑ چھار اسی وقت ہوتی ہے لہذا آپ الگ الگ پیٹرول پمپوں سے تیل ڈالوائیں اور اپنی گاڑی کی مائلج لگاتار چک کرتے رہیں میٹر پر نظر رکھیں آپ نے اکثر دکھا ہوگا کہ پیٹرول پمپوں پر آپ کو گاڑی کو پالش کروانے کی پیشکش دی جاتی ہے یا پھر کوئی کنچاری آپ کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھتا ہے کہ آپ پیسہ کارٹ سے چکائیں گے یا پھر کیش سے دیں گے میں چند سیکنڈ کے لیے دھیان ہٹنے پر بھی آپ کو چونہ لگ سکتا ہے لہذا تیل بھرواتے سمیں پیٹرول بھرواتے سمیں میٹر پر برابر نظر بناے رکھیں اور میٹر کو ریسٹ کروانا نہ بھولیے کئی پیٹرول پمپ کے کنچاری آپ کی بتائی رقم سے کم پیسے کا تیل بھرتے ہیں ٹوکنے پر گھاکوں سے کہا جاتا ہے کہ میٹر کو زیرو پر ریسٹ کیا جا رہا ہے لیکن اگر آپ چوکنے نہیں ہیں تو اکثر یہ میٹر زیرو پر نہیں لائے جاتا ہے اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تیل بھرواتے وقت یہ سنشت کریں کہ پیٹرول پمپ مشین کا میٹر زیرو پر سٹ ہو سنشت کریں کہ پائپ میں بچا نہ رہے پیٹرول آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی پیٹرول پمپوں پر تیل بھرنے کی پائپ کو لمبا رکھا جاتا ہے کرمچاری پیٹرول ڈالنے کے بعد آٹو کٹ ہوتے ہی فوراں نوزل گاڑی سے نکال لیتے ہیں اور اس وجہ سے پائپ میں بچا ہوا پیٹرول ہر بار ٹنکی میں چلا جاتا ہے لہٰہا جا آپ اس بات پر زور دیں کہ آٹو کٹ ہونے سے کچھ سیکنڈ بعد تک پیٹرول کی نوزل آپ کی گاڑی کی ٹنکی میں رہے تاکہ پائپ میں بچا ہوا پیٹرول بھی اس میں آ جائے راؤنڈ فیگر کی رقم دے کر نہ بھروائیں تیل زیادہ تر لوگ پانچ سو ہزار یا دو ہزار جیسی رقم ادا کر کے پیٹرول یا ڈیزل بھرواتے ہیں لیکن کئی پیٹرول پمپ مالک ایسے نمبر کے لیے پہلے ہی مشین کو فکس کر کے رکھتے ہیں اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ راؤنڈ فیگر کی رقم دے کر پیٹرول نہ بھروائیں مثلا پانچ سو تیس روپے یا ایک ہزار پانچ سو پچھتر روپے کا پیٹرول بھروانے سے پیٹرول کی چوری زیادہ مشکل ہوگی اور آپ کی جیب کم کٹے گی کہیں دبا تو نہیں رہ گیا ہے نوزل کا بٹن یہ بھی دھیان رکھیں پیٹرول پمپالے سے کہیں کہ وہ تیل نکالنا شروع ہونے کے بعد نوزل سے ہاتھ ہٹا لیں تیل ڈلواتے وقت نوزل کا بٹن دبا رہنے سے اس کے نکلنے کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور چوری آسانی سے ہو پاتی ہے کئی تیل کی جگہ ہوا تو نہیں بھروا رہا ہے ٹنکی میں یہ بھی بڑی سمسے آیا کیونکہ ٹنکی فل کرواتے سمیں آٹو کٹ ہونے کے بعد اکثر پیٹرول پمپ والے راؤنڈ فیگر میں پیٹرول بھر دینے کی بات کرتے ہیں اور اس کے لئے راضی نہ ہو آپ کیونکہ آٹو کٹ ہونے کے بعد اکثر آپ کی گاڑی کی ٹنکی میں کم تیل جاتا ہے اور کئی بار مشین ریسیٹ نہیں ہونے کی وجہ سے کوئی تیل جاتا ہی نہیں ہے یعنی صرف ہوا آپ کی گاڑی کی ٹنکی میں جاتی ہے شکایت درج کروانا نہ بھولیے اگر آپ کو کسی طرح کی پریشانی ہوئی ہو اگر آپ کو پیٹرول چوری کا ذرا بھی شک ہو تو پیٹرول پمپ کے مینجر سے کمپلینٹ بک مانگ کر لکھت شکایت درج کروانا نہ بھولیں اگر آپ کو کمپلینٹ بک دینے میں آنا کانی کی جائے تو کمپنی کے کسٹمر کی عرصے اس کی شکایت کریں